شکریہ ہزار ہزار سر علام کی جنتہ اور جہاں تک یہ آواز پہنچ رہے ہیں میرا پیار آپ تک پہنچے اور یہ وہ ویکنٹ ہے جیسے آپ جانتے ہیں ہر ایک ویکنٹ میں کم کرتا لو جو ہے سرکار کے ملازم جو ہے کرمچاری کہیے ہمیشہ خفا خفا ہو کر کے گھر جائے کرتے تھے لیکن یہ ہفتہ میں وہ لوگ خفا ہو کر کے نہیں وہ ہستے ہستے گھر جائیں گے کیونکہ ہر ایک امتنار کو فکانسی خیالت ملے گا اور فکانسی خیالت کے علاوہ پان سو پان سو پان سو کئی سے لوگ کہتے کوپ کراک پر سٹرکنگ تو یہ خوشی کے بات ہے کہ امتنار لوگ کو سب امتنار لوگ کو لیکن امتنار لوگ ایک بات سے کافی نراز ہے کہ ان کا جو فک بانت ہے سیالو ان لوگ کے لیے کچھ نہیں کرتا ہے سیالو دو سال ہو گئی سے کھلی وعدہ 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 لیکن فرہوخیں ابھی تکی لوگ کو نہیں ملا ہے دیکھیں اگر امتنار لوگ کے فرہوخیں مل جائے گا جس طرح سے میں نے کہا پان سو وہ چلا جائے گا سالارس میں تو یہ جو خپیلشونید امتنارن جو ہے وہ لوگ کو بھی ٹھکا جائے گا بھائی یا وہ لوگ کے بھی کچھ نکچ ملے گا تو اس لیے امتنار لوگ انتظار کرتا ہے کہ سرکار ان لوگ کے فرہوخیں دیں رکھیں دیں آج پرلیمنٹ میں جو پرلیمنٹ میں سوال اٹھا ہے الکوہ کے بارے میں الکوہ شرالکو کے بارے میں تو رکھیں دیں آج سکرفت لکھ چھتھی دوارہ یعنی جو سوال اٹھا ہے پرلیمنٹ میں اس سوال پر کچھ نکچ ٹھیک روپ میں اپنا بیچار رکھ کر کے سرکار اور نیشنل آساملی میں آج بھیجے گا پورشت جنفر خیلی سیمونس کا بیچار ہے یہ سمشیہ کو پرلیمنٹ میں یعنی بہندر کرنے کے لیے یعنی ممکن ہے آنیول منگر کو این اوپن بار سیٹنگ جب یہ آج اسے سب چیز آ چکا ہے بات اسے ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ بروکوپونڈو اوپرینگ کومنسٹ یعنی بدل دیا گیا ہے اور جو پارنام کا رافی نادری جو انتمانتلنگ یعنی جو اس وقت امریکان لوگ کھول کھول کر کے وہ اس کو لے جانا چاہتا ہے اس کے بارے میں سوال اٹھا ہے اور دیکھو سرکار کیا کر پاتا ہے اس سمشیہ میں کیونکہ امریکان جب ایک دپے کہہ دیا کہ ہم جا رہے ہیں تو کیوں کے پکر پائے گا بھلا بتاؤ یہ تو امریکان ہے جو دنیا بھر میں حکومت چلاتا ہے اس وقت دیکھو ٹرمپ یہ ملک ہے تو ایران ہے تو ایراک ہے تو وہاں ہے تو وہاں پلیس بکھلی یہاں سے وہاں وہ گھوم رہا ہے سیٹ کے ٹرہ تو یہی سب سوال ہے بھائیو کی امریکان جو فیصلہ لے لیا ہے کہ وہ سب چیز جب اٹھا کر کے اور پھرویسی ہوگا یہاں سے تو وہ جا کر کے دکھا دے گا بھی ہمارے سرینام کے ہر ایک جنتا کوپنام بڑوکی کے بارے میں میں نے کہا ہر سے گاڑی چلا کر کے پاس ہو جاتے ہیں نکیری کو جاتے ہیں نکیری سے پارماریو کو آتے ہیں گاڑی کو اتنی جوڑ چلاتے ہیں بڑوکی پر بھی پل پر بڑوک پر کوپنام بڑی فیل کے بڑوکی پر یہاں آپ لوگ چھنے ہیں کہ ایک پلاات کھول کے گر گیا ہے تو یہ پلاات نہ ایک دن میں کھولا لے دھیرے دھیرے پہلے ایک شکروف گرہ دوسرا شکروف اسے کر کے چالیس پچاس شکروف ہے دھیرے دھیرے سب کھول کھول کے نکرہ تب پلاات اب اس پر اکیل ہی رہ گیا تو تھوڑا دن بھی گاڑی اس پر پاس ہوا ہوگا تو یہ پلاات گر پرانی بھا میں ایسے بھائیل کیونکہ کانٹرولر نہیں ہے کانٹرولر ہی ہی نہیں سائچ جنتہ کو پتا ہے کہ یہ جب سرکار بیٹھا رہا بی فیدی کے لے کر کے تو یہ بڑوکی بنال ہے آپ جانتے ہیں کہ سریمان آتا مونگرا اور دل سرجو کا یہی بیچار رہا اس بروکی کو بنانے کے لیے تاکہ نکیل کے جنتہ کورونی کے جنتہ سمیہ پر جب وہ جب مانگے آ سکے جب مانگے وہ جا سکے ایک جمانہ تھا جو کوئی نکیلی کو جانا چاہتے تھے تو پہنچ جاتے تھے پانجوزے سبیرے سبیرے وہی کو پناہ مری فیر کے بغل میں کھڑا ہے سوطہ گاری میں تو جب بوٹ آواز دے جب بوٹ تب چلو بوٹ پر فیر کے بات ہم کرتے ہیں تو فیر یہاں سے گھر 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 کورونی میں اتارت ہے تو بھی کورونی میں سے پھر گالی چلاو لیکن وہ تو جمانہ بیچ گیا ہے آپ تو جانے ہیں کہ بروکی بنا آپ سرکار کو چاہیے بروکی کو اندرہو کرے کے کئیسے اندرہو کرے کے لانٹی کے کم کرتن جو اپنبار بیرکر شپاہی جو فرکیر کے ہیں ان لوگ کو جا کر کے وہاں کونٹرولر کرنا چاہیے اے بھائیہ دنیا بھر میں بروکی ہے دنیا بھر میں لوگ بھی پل بھرتا ہے ہم لوگ سیٹھ ہیں ہم لوگ اتنی سیٹھ ہیں کہ ہم لوگ ایک دونی چونی یا ایک روپیہ نہیں بھر سکتے ہیں کیونکہ ہم لوگ راجہ ہے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم بروکی بنائیں تو ہم چلا وہ پر ایسے چیز نہ موسا بروکی کے اندر ہو کرنا چاہیے اور جب تلق وہاں پر دونی چونی آپ ندی ہو تو یہ بروکی ایک دن گیر کر کے جریبہ میں چلا جائے گا بھائیہ ہم لوگ کو چاہیے سوچ بیچار سے چاہے پانچ روپیہ یا ایک روپیہ یا دوی روپیہ ہمارے دیکھنے میں چاہے مہیندہ بھر میں ایک دفعے کچھ پیسہ بھر دو تاکہ بروکی کے اندر ہو کیا جائے آنی میں اس بجرہ بیتالی شروعات کی ہے ویخ اوٹریٹیٹر کے حکم سے اس کو مرمت کرنے کے لیے اب دیکھو پھر پیسہ جائے گا بیتالی مفت میں تو نہ کرے گا وہ پیسہ لے گا اس لیے اگر سرکار کے افدیلن کے اپنبارے بیر تو فرقے کہ افدیلن کے آدمی اس پر نگاہ ڈاؤ کے تو آج پیسہ نہیں لگتا پیارے لوگ نہ جانے کا ہوئی لگا سوری نام میں سوری نام اتنا سندر دیش کا کا دنیا بھر سرنام کے لیے تاہیہ بجاوے ہیں لیکن سرنام کئی سے بگڑا ہے جب سے چورون آگئے ہیں جب سے ڈاکو لوگ اپنا کاروبار کرنے لگا تاہیہ سوری نام کے نام بدنام ہونے لگا اب دیکھو دوئی کو برہوا کو کشبہ اولویخ میں دوئی برہوا کو جانکو گھوش کر کے پیارے لوگ مر لے گھوشا برہوا کے گھوشا مار اس بے چارہ پھلا جمید پر ایک تو برہوا ٹھیک سے چل نپاوت ہے کشبہ دوئی در روفر سوری تنگ تاگ تاگ تاوڑ تاگ دور تاگ تاگ برہوا برگوش رائع اعطیق برگوش ایک سی مرت برگوش عرام اور پچاسی سال کے بڑھوا کو پڑمونی، ریب وائز، بانک پاس، ٹوہنٹ ایسار دے، فیف ٹک ایرو، باس اکرے باد میں وہاں سے نکل پڑا ہوں۔ یہ کب تلکی چیزیں اسے رہے گا کھا کھا، تو ہی بتاؤ ہم سے یہ سب چور کئی سے پیدا ہوئے گا سرنام میں، ایبت یا سرکار کو کھو دیکے چاہیے، نا، تو جانے ایک مسئلہ بولے ہیں، بکڑا لوگ بنائی سر، جو اپل فاؤت نیت پھر فاندہ ستم، چاہے ایک پھرتاو کریو تو تو پتا چلی کہ چھو کئی سے آگئی سے، اتنا ڈاکہ جاؤنے کے لیے دیس میں۔ سب کو جانتے ہیں کہ اہدی سیمر پروسیس یعنی کتنی سالوں سے بیانے کی کوٹ میں آتا رہتا ہے۔ پلائی دوئی ہے تو یہ تو ہے تو وہ ہے سب چل رہا ہے یعنی یہ گاڑی جو بند رہا ہے جمعانہ رکا تھا یہ گاڑی چلنے لگا ہے یہ ابھی تک چلتے جا رہا ہے۔ ابھی پتا نہ کتنی سمائے تک چلے گا کیونکہ جب یہ پلائی دوئی ہے اخت دی سیمر پروسیس یہ ختم ہو چکا ہے۔ سمجھیں گے یعنی پلائی دوئی جو کیا ہے اتفاقات لوگ اب یہ سب ختم ہو چکا تو اب رہتر کو ہاتھ ہوئی مارے کے چاہیں۔ بارہ اکتوبر کو بارہ اکتوبر اس سال کے آخری میں یہ مقدمہ پھر سے شروع ہوگا۔ یعنی ٹوالف اکتوبر ورد بہنڈلنگ ورد بہنڈلنگ وردیز زاک تیخت دہیر دبی فور کشات۔ اب یہ مقدمہ چلے گا چلے گا چلے گا سمجھیں گے کاکا اب کریو تو کا کریو یہ چلے گا جب تک ہوا بہتے ہیں سرنام کے اوپر یہ مقدمہ چلتے رہے گا۔ اب ہم بتائیں آپ لوگوں کو پلچھی کے پاس جا کر کے ایک پریوار وہ خبر بکھوائی ہے کہ گھر کے اٹھارہ سال کا بھٹیا گھر سے بھاگ گئی ہے۔ پیارے لوگ یہ ایسے بات رہا کہ بچی سو مہار کو سکول کو گئی ہے۔ سنج بچ کے بچاری سکول گئی ہے۔ سکول کے بعد یہ ایک ریسٹورانٹ میں جوب کرتی تھی جوب۔ ایک ریسٹورانٹ میں ہاتھ بتاتے تھی کچھ پیسہ ملتا اچھا جیوان چلانے کے لئے۔ لیکن یہ ریسٹورانٹ میں نہیں گئی اور گھر ہی نہیں لوٹا۔ اب جا کر کے پریوار نالیس کی ہے کہ بچی اٹھارہ سال کے ہو گئی ہے۔ سکول کے نام سے تو گئی ہے سکول۔ لیکن سکول پہنچا نہیں۔ نہ ریسٹورانٹ پہنچا، نہ سکول پہنچا۔ نہ جانے کہاں پہنچ گئی ہے۔ لیکن بھاگ گئی سے گھر سے۔ بڑی دکھ کے یہ بات ہے بھائیہ۔ بہت افسوس کے یہ بات ہے کہ آج کل کے لڑکی یہ سب بات نہ سمجھ پا رہی ہے۔ کہ زندگی یہ بھاگنے سے بنتا نہیں۔ یہ زندگی بنتا ہے جب آپ ان سب سمجھیا کو حل کرے گے۔ تمہارے جب اندر میں بات ہے اپنے بپا مئیہ سے بات کرو۔ اپنی پریوار سے بات کرو۔ اپنی جڑھے پر بات کرو۔ سمجھیا کو حل کرو۔ لیکن گھر سے بھاگنا اور بھاگ کر کے کہیں چل جانا یہ سمجھیا کا کوئی حل نہیں ہے۔ اکتے یار خدام اب جکھا فرمیسن۔ لیکن فرمیسن کے الاوہ ہیت کین فرطرک ماندہ فان ہیشنا شکو۔ بہر یہ گر بھر بات ہے کاکا۔ میں آپ لوگ کو بتانا چاہوں گا کہ ہر ایک پولیٹک کامپائی کے کاروبار شتار کر دیا ہے۔ پولیٹک کامپائی کے بات ہے۔ اور ایسے کر کے بھی پولیٹک پر تیہی پرچاہ لوہر ایک سو اٹھائیس برس جفاؤں سے امی خراب سے جو ہے۔ وہ اپنے جنتاؤں کو بلا کر کے کھائے کھائے گا پیائے گا۔ کموینہ میں ماری میڑک میں اونیام صدام۔ تو بگسمہ دی بھی کیا ہے۔ بگسمہ دی بس رکھے گا۔ اور جنتا کو یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں لے جائے گا۔ کیونکہ سو مہار جو کے پرتے اس وقت اپوسیسی میں ہے۔ لیکن جنتا کے لئے سوچے کہ اپنا اختربان کو بلائے گا۔ اور سو مہار جو کہتے چالیس ہجار جنتا جھٹے گا۔ ایکس منسٹر یستیسی پولیٹی خیلس جو نو مہینہ جیل کاٹ چکی ہے۔ ہوخ و بروپ میں گئے گیا تھا کہ وہ سہمت نہیں تھا جو جہل وہ کاٹے ہے۔ نو۔ لیکن ہوخ و بروپ میں ریخت نکا نہیں خیلس کے سروار ہے۔ اور ان کو نو مہینہ کے سسا دے دیا گیا۔ کاریس پر اب یہ جیل کاٹ چکا ہے۔ اب مطلب یہ ہے کہ خیلس کے مقدمہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بند ہو چکا ہے۔ کیونکہ خیلس جو گناہ کی ہے اس گناہ کے نو مہینہ جیل کاٹ چکا ہے۔ ہمارے پیارے پیارے لوگ ہمارے پیارے پیارے تو سے چکا ہے۔ رابتار جو ٹٰ نو بل pumping سروار شرنام آپ menسے essence اس لئے جو لوگ وہاں بیٹھایا گیا ہے اب وہ لوگ کو وہاں سے ہٹائے جائے گی ممکن ہے ہٹائے جائے گی کیونکہ وہ ریکس خالف نہیں ہے یہ قانون جو دیس کے اندر میں ہیں یہ قانون کے باہر یہ لوگ وہاں بیٹھایا گئی ہے سمجھے نکاکا ہم چلے گے آگے اب یہ آوٹو موبیلس شام کمار آ شام کمار آ فرائیو خش پروکن جو قوارٹر ویک بائیس پر ایک فیچر شورت پرساد للائی کو اپنے سواری سے کچاو دینے سے ان کا مرتی ہو گیا شورت پرساد للائی یہ ہوا قوارٹر 22 دیسیمبر 2016 دیسیم بیٹھا ہے فرائیو خش پروکن فرائیو خش پروکن دو جلک آ رہے گئیں وہ ہے شام کمار آ بھئی آجی تو جانے ایک ریشکول ہودر اکنے بارے میں بتا رہے تھے کہا کی تو جانے چیزو آپ ارے تو ہی تو بھوپا لے کر کے گاؤ بھر میں حلہ مچائے جلے ہیں ریشکول کے بارے میں ریشکول ہودر کے بارے میں ریشکول ہودر بی دی ایک بچی کو گاری سکھا رہی تھی چلانے کے لیے لینکر کان تریکٹر کان اب ای دباؤ تو او دباؤ ایک دباؤ نہیں ایک دباؤ نہیں ایک دباؤ تو ایک دباؤ ایک دباؤ ایک دباؤ مطلب کی یہ ریشکول ہودر ایسے سکھاتا ہے لوگوں کو یہ سکھاتے سکھاتے یہ بچی جا کر کے نالیس کی کہ یہ ریشکول ہودر ہمیں بلدکار کریس ہے سمجھے نا لیکن یہ ریشکول ہودر ان کیٹھ دفرداخت ہاتھ سیکشویل نس برائک سمجھے نا کھا لڑکیاں بلے ایسے بھائی لے بلے ایسے کریس راتمیاں یہ گاری کہاں سکھاتا ہے یہ ہم نے سکھاتا ہے بھائیہ دوسرے چیز جا کر کے نالیس کی جو نالیس کی ہے سمجھے تکاکا تو یہ ریشکول ہودر بے دے کا گرفتاری ہوا ہے رابر پراہ مقدمہ ٹاو دیا ہے سیفنی اوکشتس کو سیفنی اوکشتس کو یہ مقدمہ آنگے بڑھے گا تب دیکھو رہے اختر رابر پراہ کیا کرنے جائے گا کیونکہ لڑکی کہتی ہے میں بلڑکار کی ہے اور ریشکول ہودر کہتے جھوٹ بول رہی ہے اب دیکھو آگے مقدمہ میں کیا کیا بات ہے باکی یہ مقدمہ جو چل اللہ لطفان دے بفی لخیص ایک موتر فیچر کو ڈھکا مار دیا اور بیچارہ کے بروفیس سے ٹھوٹ ٹاٹ گیا بلڑکار کیا کیا بات ہے اب سمارس اکتے ہیں کی ریشتر نے رابر پراہ نے دوتی دیکھ جیسے پسی دے لایستر ویزگیم 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 بیستان سیوری نامہ رابر پراہ نے انہیں سزا دیا ہے کہ وہ کا شروع ہے اور دوسرا بات ہے جو نقصانی اٹھائی سے قریبا بائیس ہجار چار سو تینٹیس اور ایک اٹھنی ایسا دی اتنا پیسہ یہاں بھی ریشت پان دے بفی لخیص بیستان سیوری نامہ ادنیاں جو کم کرتا ہے وہ موٹر فیچر کو جو دھکا لگا ہے انہیں یہ پیسہ یہ جار کے روپ میں بھرنا پڑے گا تویزگیم ویزگیم 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 تو اب یہ ایک نیا ویٹ آ گیا ہے کہ جنوں کا نقصانی ہوگا ان کا اٹھوکات کو نقصانی کے بارے بھی سوال کرنا پڑے گا ریختر کے سامنے مانگ کرے گا تو ریختر اس کے بارے میں فیصلہ سناتا ہے اور ایسا ہی سنا دیا یہ آدمی کہے کہ ہمارے موٹر فیچھٹ گیا وغیرہ وغیرہ تو بائیس ہجار چار سو تینچیس وغیرہ ان کو بھرنا پڑے گا اب دیکھو مجھے پتا چلا کموینے کے بعد ایک بار میں بیٹ کر کے لوگ دارو پی رہے تھے کموینے میں اب بار تو بنا بھئیہ دارو پیئے کے جائے پرسات بھی آلیاز کل مان یہ بندوق اٹھا کر کے اور لوگوں پر گوڑی چلایا ہے گوڑی چلایا ہے مڑے سے بچ یہ بچارن آلیاز کل مان سترہ اوخشتس کو مقدمہ پھر جس کے سامنے آئے گا کچھ گواہ کو پوچھ پاس کرے گا ریختر کیونکہ گوڑی چلا ہے اور یہ بات گلت بات ہے کہ دارو پی پی کر کے لوگ گوڑی چلا آتا ہے سمجھے نا ایک بار میں ہوا ہے جہاں پر یہ دارو پیئے یا بھے ہے اور بھائیو بہنوں یہ پیسٹول وغیرہ جو چیز ہے نا یہ سب کے پاس اگر ہوتا دیش میں تو کوئی آرام سے نہیں رہ پاپا و دھائیہ روز سنتے گھر میں جھگرا بھائیہ بھو جی بھو جی مامی ماما اور کاکا کی روز کوئی نہ کوئی رگرا رگری ہو اور سنتے کی وہاں گوڑی چلا ہے وہاں گوڑی چلا ہے اور وہاں گوڑی چلایا گیا ہے بھال مناؤ کی سب کے پاس بندوق جا ہے بھائیہ نہیں تو بارا گربر رہت کھاکا بہت گربر میں نے لین بیش کے بارے کل ذکر کی ہے کینیدی ویق میں ایک بیش شفیر فرفالن رائی بوائیس کے ساتھ گاڑی چلایا اور قریبا بیس لوگ غیر ہوا سب کے اٹھا کر کے سپوٹ ایسنگر ہرپ کل پہنچایا گیا ہے تین چار آمبیلانس وہاں پر آئی لے اور سب تو اٹھا اٹھا کر کے لے گئی سب باری مصیبت کے بات سب کھاکا بہت مصیبت کے بات ہے لیکن جب لوگ گاڑی چلاتے ہیں ایک تو فرفالن رائی بوائیس اور اوپر سے اوپر سے جور چلاتے ہیں گاڑی سرینام کے جنتا میں دیکھ رہا ہوں کہ عورتوں نے تیز عورت ایک چوتھا عورت کو وہ پیٹائے پیچلے بھائے وہ مار مار لے ہے ہم بات کریں گے آپ کو بائیس سال کا فنیس ایس بٹیس سال کا پیہانی ایف اور پچیس سال کا روڈی ریکہ یہ تینگو عورت بائیس جولائی کے بات ہے یہ تینوں عورت ایک چوتھا عورت کو پیٹائے پیٹنے لگا دری جونگ اف روان پیارے پیارے لوگ یہ تین عورتیں یہ جیسے مجھے پتا چلا یہ تین عورتیں ایک کلپ میں تھے کلپ ایک کلپ مطلب کی جہاں نچنیا لوگ ناشنے کے لیے جاتی ہے جہاں نچنیا لوگ کمر ہلاتے ہیں جہاں نچنیا لوگ آدھے کپڑے پہنگ کر کے اور مٹھٹے رہتے ہیں سننے کا بات ہے جو عورت ایکوہ عورتیں یہ تینوں کو باہر کروائی کیونکہ جو آدمی رہا اکرے ساتھ ایک عورت ایک عورت تھی یہاں بات ایسے ہے یہ تین عورتیں کلپ میں ایک آدمی سے جھگڑا کرتا ہے کیونکہ وہ آدمی چوتھا عورتیں ساتھ وہاں ہاں یعنی باہر میں کسینوں میں تو یہ عورتیں باہر اگور کر کے اور جیسے چوتھا عورت باہر آئی ہے بہت دے فراؤن ہیبن ہاں گسلاحہن میں تا ہرٹ فورڈ عاد و ہیبن ہاں اوک سٹروم شتوٹن تو گمراہ میں تا سٹروم شتوٹ واؤپن عورتیا کو جھت کامر لے سٹروم بیجنی کی بیجنی واؤپن سے جھت کامر اس عورتیا کو بھئیہ چار عورتیں بھئیہ ایتھ چاہی اونوں چاہی اوہ پٹکنیا کاکی اوہ پٹکنیا جیسا فیلمان میں جو دیکھیں نا کئیسے عورت عورت کو ڈھم ڈھم پٹکے ہیں اچار کر کے پٹوا پر مار ڈھم 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 ویسا ہی ڈھم ڈھم ہو رہا تھا بس سپاہی جب یہ تینوں اب مار پٹو بھائی بھائیہ سپاہی یہ سب کے گرفتار کیا ہے سمجھلے نے کہا کہ یہ تینوں عورتوں کو پولیچی نے جا کر کے بند کریسے کیونکہ ایک عورت کو بڑا مار من لے ہیں وہاں عورت چلا گیا وہاں پر سب بات سمجھائیسے اور یہ بعد میں تینوں عورتوں گرفتار ہو چکی ہے ایک عدمی کے پیچھے یہ تینوں بولے کہ کئیسے ہی عورتیا یہ عدمیہ ہی عورتیا گلے کر کے آئیسے بار میں کسینوں میں مجھگرا ہوئے لگا پہلے کہ اس مجھگرا تینوں عورتوں کے باہر کر دے وہ باہر بھائیہ نیپان رہے ہیں جب یہ دونوں باہر گئے بس عورتیں پکر کر کے جھوٹا بولے تو تو ڈائن تو ہم 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 ہمارے عدمیہ ساتھے لے بڑی مار مل ہے بیچاری کے اے ہیہہ crochet کہا کہ تودہ اپنے جانوں کے چیز کہا seis ہے لے جاوپ invention دو بچاری بڑا مار کھائی سے مجھ جا کر کے اس پوچھے اسن ہلو پہنچا وہاں پسے شفائی ان تین موشی کو پکر پکر کر کے لے جا کر کے بند کری سے اب دیکھو کہا ہوئے جیل میں کونچ کلس پیارے سننام کے جنتا اب تو آپ تو جانت ہو شرینام کے تماسہ کیا ہے شرینام کے حال کیا ہے شرینام کے تماسہ سب چیز تو آپ جانت ہو اور پھر بھی ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ کا کورس جو رہا پہلے دریس ہو پھر سات سو آٹھ سے ہی پھر اوپر پہنچ گیا ہے تو کریو تو کاریو 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 تو کاریو یہی تو سب چیز ہے دیس میں یہی سب چیز جنتاں نہ سمجھ پا رہا ہے یہی سب چیز چھتران جو پڑا ہے سب کوئی دھرو دھائیں یہی سب ہاگ رہے گا سب چیز ہی بدأ سب چیز بغل میں پہنچ جائے گا تو مان فردائشتری کر رہے گا تو اب ہم کہاں بتائی کہ ہی بارش دیبت جست ہو گیا اور بادر گھیر لے گا تو آپ کچھ نہ دیکھ پئی ہو لیکن ہے اسے خبر ہے کہ مان فردائشتری کل ہے شریناہ میں کل سکروار کو تو یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بھائیو بہنوں پلانٹن کاس این سپیل ٹرین فو کنڈرن کموینہ پلانٹن کاس این سپیل ٹرین فو کنڈرن کموینہ کموینہ کے جنتہ کے لیے یہ سب چیز تیار کیا گیا ہے پلانٹن کاس اور سپیل ٹرین ہر ایک بچوں کے لیے سپیل ٹرین ہونا چاہیے جیسے کموینہ میں وہیسے سرمکہ میں بھی اور آگے چل کر کے وانی کا پارا مکیری سبر ہونا چاہیے بھائیہ جی ہمیں پتا چلا ہے کہ مار پیٹ بھائیو ہے اور پھر بھی جو الزام ہی تھا محمد خیئی کے اوپر محمد خیئی سات مہینہ سے جیل میں ہے ان کو بھی الزام ہے کہ یہ ستیف سی کے ساتھ مل کر کے نقلی کاغذات بنا بنا کر کے فاؤس دکھ مینچن اور یہ لوگوں کو ٹھنگے ہوئے ہیں نقلی کاغذ بنا بنا کر کے یہ قریباً بارہ ہجار امریکان سے دولار اتنا پیسہ کچھ لوگ نے مل کر کے لوٹے ہیں لیکن پتا چلا کہ محمد خیئی جو جھوٹے جرفتار ہوا ہے باقی لوگ نے یہ نقلی کاغذات کو بنائے ہیں جو جیل میں ہے کہ Mohمد خیئی ساتا ہے لیکن ان اہب حسیب مل کر کے يعج люگ درواں گیا اب حسیب بٰس مدارد وہ اوقع رولین گرافن بیک حجبتع جیل مہتر محمد خیئی ساتھ مانکی ان کو بارم خیئی ساتھ مانکی ام پر فتید ففتید van 3 jaar یہ سب کی بات ہوا لیکن محمد خیئی کو کل رہائے رہتا رہائے کر دیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ ہر ایک کوٹ میں ان کو حاضر دینا چاہیے محمد وقت آنخز ہے اور آنوی شکتہ سین اور دی فول خون دی زیتنگ سمجھے نکاکا یہ سب نکڑی کاغت بنا ونا کر کے اور جنتہ کو بھرما کر کے اور یہ وہ کر کے یہ لوگ پیسہ کما لیا ہے پھر ڈیو سر فرن تیوتا لانکروسر پرادو لانکرو پرادو ان کو نہیں تھا لیکن بیس کر کے یہ لوگ پیسہ جمع کر لیا ہے اچھا اب ہم آگے چل کر کے کچھ سکھارتن سکھارتن بسلاح ملیا گیا ہے یعنی کی ایک لوچ میں برتب پرتے تماک خوب بسلاح ملیا گیا ہے ترادکشن این گایا میرک ہے ایخنار بھاگ دے جب ایخ رضا سونیس کے لوچ میں سپاہی گئی سے کانٹرول کرنے کے لیے اب سپاہی کے تلاش ہے کیونکہ اگر سپاہی اس ایخنار کو گرفتار کر لے گا تب مقدمہ شروع ہوگا لیکن سب تمہاں کو بسلاح ملیا لیا ہے یہ ممکن سمکل کر کے یہ لائے گیا ہے اب سمکل کرنا کہا سے خویانہ سے ریبہ تو کھلا ہے جنہ جن ادمی آتا جاتا ہے بس تباہ کھولے کر کے آ گیا ہے یہ بھائیہ اس وقت سیٹالی سال کا اصرف اس اصرف اصرف اس اصرف کو ان کا پیچھے کے جو بھرمان ہے سیٹالی سال کا رویل آلی آس بیگا انہیں ایک لانٹھی سے ان پر حملہ کیا ہے وہ لوگ دونوں ایک کہ ہی تریل پر رہتا ہے دونوں میں کچھ بات بگڑ گئے ہیں اور دیس جولائی کو دیس جولائی کو ان دونوں میں کچھ بات بگڑ گیا اور رویل اصرف کو لاتھی سے مار دیا ہے مجھے جانا چوٹ لگا ہے اور سکر ہے اس میں وہ بہاندر بھی ہوا ہے یہ دیس جولائی کو پولیچی ریس و سمٹرم کیسے ساتھ کے سپاہی اس معاملہ وہاں راپورٹ مہنچا اور رویل کو گرفتار کیا گیا ہے یہ مقدمہ آگے بڑھے گا بشارہ کے ہاتھ ٹھٹ گئی سے اصرف کا ارم فرکٹور بیرمان نے بیرمان کے ساتھ اچھا سنیکھ چاہیی ان جونوں میں جگراب ہے اور اصرف کو پیٹھائی پیٹھی سے ہاتھ ٹوڑ دیسے لاتھی سے اب بشارہ بڑا مصیبت میں ہے شرکر ہوپ میں واتر لیڈی کا ویوش بدلا جا رہا ہے تشرک این ہوپ یعنی واتر لیڈی کا پیپ پترہ پیپ نکال کر کے چکلہ اور بڑا پیپ لگایا جا رہا ہے تاکہ سرنام کے جنتہ کو پانی ملے اچھا سے پانی ملے تو یہی سا بات کے لیے واتر لیڈی ماس کے پیپ بڑی فکر کرتا ہے تو یہ کام اس وقت ہو رہا ہے شرینام کے ہر ایک جنتہ کو میں شکریہ دکر رہا ہوں نا بھائیہ دیکھو اب فکانسی کے سمیے آ گیا ہے میں نے آپ سے کل پر سبت آئے ہیں فکانسی کے سمیے لوگ تنہی جیادہ دارو پییں گے اور جیادہ دارو پی کر کے گاڑی چلائیں گے تنہی فور شیف تک رہی ہو اور دوسرا بات یہ ہے کہ آپ لوگ یعنی نیخ اور خوشتس کو ایک نیچنال فیش داخل ہے انگی پریوار جو ہے نکاکا انگی پریوار وہ اپنا نیخ اور خوشتس کو اپنا دین کو منائیں گے سمجھے انہیم سدہ اور وہی دن پر اٹھے یہ فانسی ایمی خراجی تو یہ فانسی ایمی خراجی یہ نیخ اور خوشتس کو اسے نیچنال فریدہ اور ادل فطرہ آپ پر ادل ادھا وہ کل بارے میں سنتے رہنا ہم اگلے سال اگلے پرگرام میں آپ کو بتائیں گے کہ کون نیچنال فریش داخل ہے گا کیونکہ منی صفات بن علان ساکر کو پہلے ایک چھتھی ہم لوگ کو پاس بھیجنا چاہیے تو ہم کہیں آپ سے کہے پائے گے کہ کون تاریخ کو نیچنال فریش داخل ہے گا یہ جو لدھا تو اچھا سے رہیو بھائیا جو لڑکن کو سمجھا دو تنی سے کہ دارو پی کر کے اوپردر بھی نہ کرے سب لڑکن سے بات چیز کرو کہ دارو پی پی کر کے مار پی بھی نہ کرے سمجھے نا اور سب لوگ سے یہی بات تو ہو کہ کچھ نہ کچھ وہ لوگ اپنے زندگی میں کرے نہ دنوہ بھر جھلوہ میں دنوہ بھرتیفی دنوہ بھر یہ دنوہ بھر وہ کھتا کھاتے تو یہ کرتا تو وہ کرتا ارے کچھ کام کرو بھی گھر کے اندر گھر کے اندر پراسی میں اور کھیت میں کچھ نہ کچھ کرتے رہو اور یہی بات کہ کر کے میں آپ لوگ سے آج اجازت چاہوں گا شکریہ